بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈ پاکستان میں ایک اڈیفرنس ان ایڈوکیشن کے پلیٹ فارم سے عباس رضا بات کر رہا ہوں اور بہت امپورٹن واقعہ پیش آیا ہے ننکانہ سرکاری سکول کے پانچ ٹیچروں کا ہیڈ ماسٹر پر تشدد کے واقعے پر بات کروں گا اور کیا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعہ درست ہے کیا ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سینئر کو اگر یہ سبق سکھانا چاہ رہے ہیں تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا سکھائیں گے ہم اپنے طالب علموں کو کیا پڑھائیں گے اور یہ ایک درمیان میں غائب پیدا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی بندہ پڑھنے کے لیے کہے تو آپ بھی اسی طرح تشدد کریں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حصیت سے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اگر ہم عمل پیرا نہیں ہیں تو ہم پھر کون سے مسلمان ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو ہیڈ ماسٹر ہے یہ ہم سے بڑا ہے اور یہ لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں اور اگر یہ بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو چھوٹوں پر شفقت کیسے کریں گے کیا اس سے معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوگا جو انہوں نے کام سر انجام دیا ہے اور اس پر ایک سخت ایکشن گورنمنٹ کو لینا چاہیے کہ یہ جو پانچ میمبر ہیں جو انہوں نے ہیڈ ماسٹر پر تشدد کیا ان کو سٹاک آف کرنا چاہیے اور تاکہ یہ نسل کو یاد رہے کہ سینئر کے ساتھ اس طرح کا بیہیو اور اس طرح کا رویہ کبھی بھی اختیار نہ کر پائیں جو نہ وہ اور اگر یہ گورنمنٹ اس پر ایکشن نہیں لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خود بھی انوالو ہے یہ مافیا ہے ایک جو اپنی مرضی سے سکولوں کے اندر آتا ہے اپنی مرضی سے بچوں کو پڑھاتا ہے اور اگر ان کو کوئی مخلص انسان مل جائے جو بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جو آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہو اور وہ ان کو کہے کہ خدارہ آپ لوگ یہاں پر تنخواہ لیتے ہیں آپ لوگ حکومت سے پیسے لیتے ہیں اور حکومت کوئی اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتی ہے یہ قوم کا پیسہ ہے جو ایک عام آدمی اپنی خون پسینے کی کمائی سے ایک ایک روپیہ کر کے آپ لوگوں کو کٹھا کر کے دیتے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس نسل کو اور اس قوم کا صحیح طرح ستیاناس اور بیڑا گرک کر رہے ہیں تو میں یہ موجودہ حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر ایکشن لیں اور اس قوم کو بتائیں کہ سینئر کا کیا احترام ہے سینئر کی کیا عزت ہے اور پھر ہی پتا چلے گا کہ یہ ایک قوم بن سکتی کہ نہیں بن سکتی موسیقی موسیقی